ادب بالا صاحب تھاکرے جمہو کشمیر اکائی کی طرف سے آج جو ہم نے یہاں پترکار وارتہ گیا اور جن کیا ہے جمہو کے کھیل پریمیوں کے ساتھ کھیل میدانوں کے ساتھ جو ایک طرح کا سوتیلہ ویوار کیا جا رہا ہے اس کو لے کر ہے ہماری مانگ ہے سب سے پہلے کہ جمہو کے جو اور کشمیر کے جو سٹیڈیم ہیں جو کھیل میدان ہیں انتر راستیے مانک کے انصار ماپ دنٹ ہے کر کے جو کھیل میدان کا نوینی کن کیا گیا ہے جمہو کے کھیل میدان پر جو مولانا آجاز سٹیڈیم ہے پچاس کروڑ پر کی جو ہے لاغت کر کر یہاں پر اس کو انتر راستیے مانکوں کے انصار اس کو تیار کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یہاں پر پچھلے پینتی سالوں سے لگ بگ ساڑھے تین دشگ ہو چکے ہیں انیس سو اٹھاسی کے اندر جمہو کے مولانا آجاز سٹیڈیم میں آخری انتر راستیے میچ کھیلا گیا تھا اس کے بعد کھیل پریمیوں کو یہاں پر کوئی میچ کا ایوجن نہیں کیا گیا بی سی سی آئی کی طرف سے نہ ہی کسی آئی پی ایل ٹورنامنٹ کے اندر یہاں پر کسی میچ کو ایوجن کا ان کو جو ہے موقع دیا گیا تو اس یہی حال کشمیر کے شیرے کشمیر سٹیڈیم کا وہاں پر بھی پچھلے سینتی سالوں سے کوئی میچ کا ایوجن نہیں کیا جا رہا ایک طرف تو جمہو کشمیر کے جو مکیا ہے لگاتار دعوے کرتے ہیں کھیل کو پرساہیت کرنے کے ہر راجے کے ہر دسٹری کے اندر ہر تصیل کے اندر کھیل میدان ہونے کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے یواؤں نے پتھروں کو چھوڑ تھاس کر کے کشمیر کے یواؤں نے بلہ تھام لیا ہے تو اس بلے کو جو ہے ان کے ہاتھوں میں تھاما رہے اس کے لیے بہت جروری ہے کہ یہاں پر کھیل کو پرساہیت کیا جائے جمہو کشمیر کے اندر انتر راشتری ستر کے آئی پی ایل ستر کے میچوں کا آئیوجن کا موقع دیا جائے یہاں کھیل پریمیوں کو نراشنہ کیا جائے اور دوسری طرف ایک اور جان کر یہ بھی پچھلے دنوں آئی تھی کہ جس کے ساتھ کشمیر میں ایک جو احتیاسی گولف گراؤنڈ ہے اس کو بھی جو ہے آؤٹسورس کرنے کا نرنے لیا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں نندنی ہیں آج ہم آپ لوگوں کے مادیم سے بی سی سی آئی کو کیندر سرکار کو آئی پی آل اور ارگنائزر کو اپیل کرتے ہیں کہ جمہو کے مولانا آجاز ٹیڈیم جو پوری طرح سے انتر راشتری ایمانکو کے انسار تیار ہو چکا ہے اس کو کم سے کم ایک میچ کے آئیوجن کا موقع جرور دیا جائے موسیقی